کیا لکھیں گے آپ پر ہم لوگ زراد ملک کے قریباً کاشت رکبے کا ستاون فیصد ڈیش میں واقعہ ہے یہ دیکھیں جن میں قریباً ستاون فیصد رکبہ پنجاب میں واقعہ ہے کہاں پنجاب سیکنڈ میں کیا آئے گا پنجاب پاکستان کی مشید کا زیادہ تر انحصار ڈیش کے شعبے پر ہے پاکستان کی مشید کا زیادہ تر انحصار زراد کے شعبے پر ہے یہ دیکھیں کلاس یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کی مشید کا زیادہ انحصار زراد کے شعبے پر ہے ڈیش ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھائی میں پڑھایا تھا کلاس یہ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا مٹی کا بنا ڈیم تربیلہ ڈیم بھی پاکستان میں موجود ہے یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے تربیلہ ڈیم سردیوں میں کاشت ہونی والی فصل ڈیش کہلاتی ہے اور اس کا انصر بھی ہماری پڑھائی میں ہے یہ دیکھیں یہ دوسری ربی کی فصل کہلاتی ہے ان میں گندم چنہ مسور سرسو وغیرہ شامل ہے اور یہ سردیوں کے موسم کی فصلیں ہیں فصل ربی فصل ربی کی جو فصل ہے وہ سردیوں میں کاش ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ وہ لکھو گے اب کلاس درست جواب کی نشاندہ ہی کریں پاکستان کی دوسری اہم فصل ہے پاکستان کی دوسری اہم فصل ہے گندم چاول یا جوا ٹھیک ہے سب سے جو ہمارے پاکستان کی دوسری جو اہم فصل ہے وہ ہے چاول تو یہاں پہ ہم لوگ ٹھیک لگائیں گے ٹھیک ہے کلاس پاکستان میں غزائی فصلیں کاش کی جاتی ہیں پاکستان میں غزائی فصلیں کاش کی جاتی ہیں پاکستان میں قریباً ستر فیصد رکھ پر غزائی فصلیں تیار کی جاتی ہیں پچاس فیصد نہیں آئے گا ساٹھ بھی آئے گا کیا آئے گا ستر زرات ملکی معاشیت میں حیثیت رکھتی ہے اس کا آنسل دیکھیں کلاس زرات ہمارے ملکی معاشیت میں ریڑ کی ہڈی کی معنی تھے تو یہاں پہ دماغ آئے گا دماغ سی ریڑ کی ہڈی سی یا بازو سی ریڑ کی ہڈی سی پاکستان میں اہم فصلیں کاش کی جاتی ہیں تو کلاس جب ہم لوگوں نے یہ والا کوئسن لکھا تھا پاکستان میں اہم ذریف فصلیں کون کون سی ہیں اس کوئسن کا جب ہم لوگوں نے آنسل لکھا تھا تو ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا پاکستان میں دو طرح کی اہم فصلیں تیار کی جاتی ہیں تو یہاں پہ کیا آئے گا دو طرح کی چار طرح کی تین طرح کی تو آنسل آئے گا دو طرح کی اکثر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں سلاب کی وجہ سے بارش کی وجہ سے یا ادویات کی وجہ سے یہ دیکھیں ہر سال سلاب کی وجہ سے بہت سی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ آنسر آئے گا سلاب کے بس سے اس کو یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ